موسیقی السلام علیکم میں نین 24 نیوز ریسٹری کے ساتھ میں ہوں رابی علی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر مسید شدت اکتیار کر گئی جس سے ایک روز میں ریکونڈ 111 امباد بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر بلا اشتیال فائرنگ سے پاک فوج کا جوان شہید مہمامو سبیاد بھی کراچی والوں کو خبردار کر دیا کراچی میں ایک بار پھر کڑاکی کی سردھی کی پیش گئی ورطاریا میں دریافت نئے کرونا وائرس سے ملتے جلتے وائرس کی کراچی پہنچنے کا انکشاک ہوا کراچی کے علاقے نیو کراچی میں گزشتا روز ایک برو خانے میں وائل ہر بھٹنے کے نتیجے میں جامحاق افراد کی تعداد دس ہو گئی پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کامشن ملکی اداروں کو آمنہ سامنے لاکر مضبوع مقاصد کی تکمیل ہے پنجاب کے وسیر جیل خانہ چاک پیازر حسن جوہار شکرگڑ میں سہولت بزار میں ناکس آتے کی سیل جاری شکار پر سارفین سے بدتبیسی معامول بن گیا اسلاح احوال کا متعبا کر دیا گیا لیاقت پور میں جنرل مرچنٹ اسوسییشن کی حلق برداری تقریب کا انعقاد گیا گیا جس میں سابقا چیرمن بلجا راشد رفید چوتری اور صدر تحصیل انجمن تاجران قاسر شہزاد احمد نے حلق لیا اور پاکستان ٹیسٹ کورٹ نے ماؤنٹ مگنوئی میں تیاریوں کا آخاز گٹ گیا ماؤنٹ مگنوئی میں ہی چپیس دسپر سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیڈی کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا ہیڈ لائن سابنے ملاحظہ کی تفصیلات شامل کریں گے ایک وقت کے بعد موسیقی تم تم سے زرہ سابر نہیں ہوتا کیا کچھ دن تو رہ گیاں شاہدی کیا کروں وہ خوشبو وہ رنگ وہ زائقہ زائقہ چائکہ تم چائے پی نکلے آئے ہو حا ایکچلی وہ میں یادہ باتیں مت کر اندر ہو یہیں ویٹ کرو اور پاہر مت آنا یہ لے آپ کے چائے اور یہ بھی لے جائیں خود بنا کے پیتے رہنا قمر چائے رشتوں میں لائے چاہتوں کا رنگ خوشبو اور زائقہ زارہ ارے جلدی کرو جلدی جلدی یہ تو لیتے جاؤ بابا انکل وہ میں تو چائے بھی نہیں آیا تھا دیکھا میری بیٹی کی چاہت کا کمال یہ تمہاری بیٹی کا نہیں کمر چائے کا کمال ہے کیونکہ چاہت سے بندی ہے کمر چائے ویلٹن میں سب سے پہلے بات کرے گی کرونا وائرس کی چاہاں ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر مسید شدت اختیار کر گئی ہے کرونا وائرس سے ایک روز میں ریکونڈ 111 اب بات ہوئی پاکستان میں کرونا کے دادو شمار بدانے والی ویب سائٹ کے مطابق بزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک گھر میں کرونا کے سینتیس ہزار ہتھتر ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے دو ہزار دوستو چھپنہ فراند کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ وائرس تریک موڈ 111 حلافتے ہوئی سرکاری پورٹل کے مطابق بزشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا وصفت آنے کے شرعہ پانچ اشاریہ تیس پیسچ رہی ہے بھارٹی فوج کی کنکرول لائنگ پر بلائے سال فائرنگ سے پاک فوج کا ایک نوجوان شہید ہو گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آئی ایس پیار کا مطابق بھارٹی فوج نے سیز فائر مواحطے کی خلاف پرزی کرتے ہوئے ایلو سی پر ستوال سیکٹر میں بلائے سال فائرنگ کی آئی ایس پیار کا مطابق پاک فوج کی جانب سے بھارٹی فارنگ کا بھرپور جواب دیا گیا جس سے بھارٹی فوج کو بھاری جانی مالی نقصان ہوا آئی ایس پیار کا بتانا ہے کہ بھارٹی فوج کے سال فائرنگ کے تباقی میں سپاہی مختیار نے جامس شہادت نوستیا اور کراچی والوں کے لیے خوشخبری محکمہ موزفیع نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا کراچی میں ایک بار پھر کراچی کی Abme آ سکتی ہے جسے ررجہ حرارہ سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے بہتلابہ اس بیان کے مطابق کراسی میں سب سے کام درجہ حرارت 11 فروری 1985 کو تین اشاریہ تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا مرطانیہ میں دریافت نے کرونا وائرس سے ملتے جلدے وائرس کے کراسی پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے وسیر آسم کی چیئرمن کرونا ٹاسک فورس کمیتھی برائر سائنس ٹیکنولوجی جو اتا اور احمد ہے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لئے مقامل سطح پر ویکسین کی تیاری کے ضرورت پر زور دیا ہے انہیں نے کہا کہ دنیا بھر میں سائنس دانوں نے ملخصوص یورکی اور ممالک میں کرونا وائرس کے نئی لہر میں تغیر کا مشاہدہ کیا کراچی میں بھی ہم نے برداریا میں دریافت ہونے والے کرونا وائرس سے ملتا جلتا وائرس دریافت کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا انکشاک کیا ہے کہ اس وقت دو سو سے حصائد کا اپنیہ نئی شکل میں آنے والے وائرس پر نمٹنک کے لئے ویکسین کی تیاری میں مضروف ہیں کراچی کے علاقے نیو کراچی میں گزشتہ روز ایک برہ خانے میں بائلر پھٹنے کے نتیجے میں جاباہ کا افراد کی تعداد دس ہو گئی کراچی میں برہ خانے میں وائرر پھٹنے سے فیکٹری کے چھت گر گئی تھی اور دیکھر فیکٹریوں کو بھی نقصان پہنچا تھا واقعی میں آٹھ افراد جاباہت ہوئے تھے جبکہ آج وسید دو افراد چلبسی حاصل میں تیس افراد سخت بھی بھی ہوئے ہیں وسیر علاقے دیماکی کا نوٹس لیتے ہوئے لیبر ڈپارپنٹ سے تفصیلی ریپورٹ بھی طلب بھی ہے اتدار تحقیقات میں پولیس دی گیس لیکیس کو دھماکے کی وجہ پرار دیا ہے پولیس کے مطابق تکٹری میں کوئی وائلرڈ نہیں تھا شعبہ ہے کہ دھماکے کا اہولیا گیس کے اقراف سے ہوا پنجاب کے وزیر جیل خانہ جاب کیادر حسن جوہان کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیمپرائٹک مومنٹ کامشن ملکی اداروں پابنے سامنے لاکھ در مظہوم وقاسی کی تکمیل ہے پنجاب کے وزیر جیل خانہ جاب کیادر حسن جوہان کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیمپرائٹک مومنٹ کامشن ملکی اداروں کو آمنے سامنے لاکھ کر اپنے مظہوم وقاسی کی تکمیل ہے مریم نواز کے مردان جلسے پر عدد عمل دیتے ہوئے کیادر حسن جوہان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کو لاہور جلسی کی ناکامی پر توبہ کر لینی چاہیے شکرگرد سہولت بازار میں ناکس آچے کی سیل شاری ہے شکرگرد سارفین سے بہت نمیزی معمول بن گئی تفصیلات کے مطابق اواق کی سہولت کے لیے لگائے گئے نواز کو چکرگرد سہولت بازار میں ناکس آچے کی سیل شاری ہے جس میں چوکر ملا آٹا پروک کیا جا رہا ہے دہا سے آئے سارفین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سہولت بازار سے آٹا خرید کیا تو اس کا بیار بلکل ناکس ہے اس میں چوکر اور پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے چار پانچ دن بعد سونڈیا چلنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت موقع پر تین سارفین آٹے کے تھیلے واپس کرنے آئے تو سیلز کی طرف سے بات نمیزی کی گئی اور گھمکیاں دینے لگے کہ جہاں مرضی شکار کرو ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں شہرین ایٹ اپنی کمیشنر ناروال زہیر حسن اور اسسسٹنٹ کمیشنر شکرگار مقار اکبر شیوان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف اکتابات اٹھائے چاہے اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں تاکہ آوام کو حکومتی ریلی بہ آسانی مل سکے اب خبر شامل کرتے ہیں لیاقتپور میں جہاں لیاقتپور میں جنرل مرچنٹ اسوسییشن کی حلوبرداری تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ساوک چیئرمن بلدیا راشد رفیق چوتری اور صد دحسیل انچوان تاجران قاضی شہزاد احمد نے حلف لیا جنرل مرچنٹ اسوسییشن کی حلوبرداری تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ساوک چیئرمن بلدیا راشد رفیق چوتری اور صد دحسیل انچوان تاجران قاضی شہزاد احمد نے جنرل مرچنٹ کے صد دحسیل آباس علی اور تمام عہددارہ سے حلف لیا سرپرست آلہ عبدالرشید شاکر صد دحسیل آباس علی نارد صد دحسیل شاہ محمد جاوید جنرل سیکیٹری عبدالرشید شاہین جوانٹ سیکیٹری محمد عجمہ لکی پانا سیکیٹری ماسٹر عبدالعزیز اور تمام عہددارات کو مبارک بات دی گئی وسید جنرل مرچنٹ کے صد دحسیل آباس علی میڈیا سے گفتگو کر دے کہا کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ یونین کے تمام گاہ اور شہر کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو تمام بوستوں کی مشابرہ سے حل کیا جائے گا مہمارے خصوصی سابق چیئرمن راشد رفیق چوتری صد دحسیل انچوان تاجران آزی شہزاد احمد عاصف رشید روانی اور تمام یونین کے صدر نے شرکت کی آپ خبر شامل کرتی ہے کھیل کے مداز سے پاکستان سکیٹس کورٹ نے ماؤن مگنوئی میں تیاریوں کو آخاز کر دیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیم 26 دسمبر سے ماؤن مگنوئی میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی ماؤن مگنوئی میں ہی 26 دسمبر سے پاکستان نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا جبکہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ تین جنور سے کریسٹ چرچ میں ہوگا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کھلاڑی کو جشتہ روز نیوزیلینڈ سے ترنگا پہنچے جبکہ پاکستان شاہیز کی جانت سے نیوزیلینڈ ایک کے خلاف چار روزہ میچ کھیلے والی پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کھلاڑی وانگرائے سے ترنگا پہنچے پاکستان ٹیسٹ میچ سے خلق پاکستان ٹیم کو دو ٹریننگ سیشن ملے ہیں جن سے پاکستان ٹیم بینیشمنٹ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان ٹیسٹ اسکوٹ نے چار دھنٹے سے ساتھ جاری رہنے والے ٹریننگ سیشن میں خوب مشکی کی ہے ٹریننگ سیشن سے خلق ہیٹ پوسٹ میسپا اٹھا پر کبتاب ہمار رزوان اکھلاریوں کو لیکچر بھی دیا نیس ٹوڈیوز سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیسٹ ایس ٹی کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں ہر خبر آپ کے ساتھ